افغان کرکٹر کو نیشنل ڈیوٹی پر غیر ملکی لیگز کو ترجیح دینا مہنگا پڑ گیا افغان کرکٹ ٹیم کے تین کھلاری کو نیشنل ڈیوٹی کی ترجیح دینے کے بجائے غیر ملکی لیگز کھلنے میں شرکت کے لیے اجازت مانگنا مہنگا پڑ گیا صدای حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی اس خبر کی تفصیلات سے قبل ہر حبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گے بل آئیکن کو ضرور دبائیں افغانستان کی کرکٹ ٹیم کی تین کھلاریوں مجیب اور رحمان فضل حق فاروقی و نوین الحق کے خلاف افغانستان کرکٹ بورڈ نے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر کوروائی کرتے ہوئے انہیں اگلے دو برس تک غیر ملکی لیگز کھلنے کے لیے انہوں سے جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان کرکٹ بورڈ کے بیان کے مطابق تینوں کھلاریوں نے سنٹرل کانٹریکٹ پر دسخط کرنے سے انکار کیا اور نیشنل ڈیوٹی کو ترجیح دینے کے بجائے غیر ملکی لیگز کھلنے میں شرکت کے لیے اجازت دینے کی درخواست کی تھی افغان بورڈ کا کہنا ہے کہ تینوں کھلاریوں کے خلاف تعدیبی کاروائی کرتے ہوئے انہیں اگلے دو برس تک کے لیے غیر ملکی لیگز کھلنے کے لیے انہوں سے جاری نہ کرنے بورڈ کے مطابق کھلاریوں کے نئے سنٹرل کانٹریکٹ یکم جنوری دوہزہ چوبیس سے نافذل عمل ہوں گے